وستی زلائی گاندربل کے ہاری گینیون زون میں چودہ اسکلوں کو آج ارازی مالکان نے تعلی چڑھا دیے جس کے نتیجے میں ان چودہ اسکلوں میں زیر تعلیم سینکنو طلاب درس و تدریس سے محروم ہو گئے مقام تعلیم کو اسکلوں کی امارتیں تعمیر کرنے والے ارازی مالکان نے الزام لگایا کہ برسوں سے مقام تعلیم انہیں گھسیٹ رہا ہے ارازی مالکان کے مطابق نہ انہیں ماؤزے کی رقم فراہم کی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں مستقل سرکاری نوکریاں دی جا رہی ہے ارازی مالکان کے مطابق گزشتہ بیس برسوں سے مقام تعلیم نے ہاری گینیون زون کنگن علاقے کے مختلف علاقوں میں سرکاری اسکلوں کا قیام عمل میں لانے اور امارتیں تعمیر کرنے کی خاطر چودہ کمبوں کی ارازی حاصل کی اور جن کمبوں نے اپنی ارازی اسکل امارت تعمیر کرنے کے لئے فراہم کی انہیں مقام تعلیم کی جانب سے اس وقت یہ یقین دلایا گیا کہ انہیں سرکاری نوکری فراہم کی جائے گی اور ارازی حاصل کرنے کے بعد مقام تعلیم نے ہاری گینیون زون میں ان چودہ کمبوں کے ایک فرد کو پرائمری میڈل اور ہائی سکلوں میں بحثیت خواکروب مقرر کیا اور انہیں ہر ماہ دو سو سے لے کر تین سو روپے عجرت کی صورت میں فراہم کیے جاتے ہیں اور اس مدت کے دوران مقام تعلیم نے ان چودہ کمبوں کے ایک فرد کو سرکاری نوکری فراہم نہیں کی گئی جس پر ارازی مالکان ناراض ہوئے اور ادھاروں کی جانب سے مسلسل توالت کے بنا پر زمین مالکان نے ایک ایسوسیشن قائم کی اور ایسوسیشن کے صدر ہاری گینیون زون امتیاز احمد نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ کو سرنگر کے پریس کالنی میں احتجاج کے دوران مقام تعلیم کو آگاہ کیا تھا پانچ اپریل تک ان کے مطالبات کو من و ان پورا کیا جائے بسورت ان سکولوں پر تعلیم چڑھا دیے جائیں گے امتیاز احمد نے مزید بتایا کہ چھ اپریل کو جب چودہ اسکولوں میں زیر تعلیم تلاب درس و تدریس کے لیے اسکول تک پہنچے اور انہیں مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا کیونکہ اسکولوں پر ارازی مالکہ نے تعلیم چڑھا دیے تھے جس کے نتیجے میں چودہ اسکولوں کے تلاب درس و تدریس سے محروم ہو گئے اور اس اجزاء بھی دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے امتیاز احمد کے مطابق ارازی مالکہ نے بتایا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تاب تک وہ اسکولوں کا تعلیم چڑھا کر رکھیں گے پڑھیں گے آج جو کی چالیس سے پنتالیس سکول ہمارے زون ہری گانیوان میں بند ہے ابھی ہم یاد درجی پر تیس و فارم میں پہنچے ہیں یہاں پہ بھی دیکھا کہ تعلیم بند ہے جس سکول میں جاتے ہیں آج سب اسی بات کو لے کر بیٹھیں کہ ہمیں ہمارا حق دوزار بارہ سے کام کر رہے ہیں یا دوزار تین سے کام کر رہے ہیں یا پچاسی سے کوئی بول رہے ہیں نبے سے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہی وعدے کر دیا ہے آج نہیں کل آپ کا کچھ نہ کچھ مطالبہ حل کیا جائے گا مگر آج تک تب سے لے کر آج تک ہماری کوئی بھی مطالبہ حل نہیں ہوتا ہے نہیں دوزار ستارہ تک ہمیں دو سو روپے ملتے تھے اس کے بعد وہ دو سو روپے بھی بند ہو گئے ہیں گریب لوگ ہیں گریب گربہ لوگ ہیں یہ کیا کریں گے اپنے بچوں کو کہاں پہ پڑھائیں گے کیونکہ دو سو روپے کے ساتھ تو کوئی گزارہ ہوتا نہیں ہے وہ بھی دوزار ستارہ سے بند گیا گیا ہے اب ہم ڈریکٹر صاحب سے ال جی صاحب سے جو گورنمنٹ ہے بی جیز پی کی ان سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تب تک ہم سکول بالکل تالہ نہیں کھولیں گے نہ سکول چھوڑیں گے چاہے کی ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑھیں گے سکول سے پینتالیس تک چالیس پینتالیس سکول ہے جو کی اسٹم بند ہے مامر سے لے کر مامر ہے کولن ہے ریول ہے ریزن ہے سنبل ہے گنڈ ہے گرڑ ہے یہ اپنے گنیوان ہے کاؤز ایر وان ہے وہاں سے لے کر سونا مرک تک ہمارے یہ پینتالیس پچاس سکول ہیں اسٹم جو کی بند ہے میں گجر پچی پرائمری سکول کولن سے ہوں میں یہاں سی پی ڈبل ای چو کی دار ہوں میں دو ہزار گیران سے یہاں پہ کام کر رہا تھا دو سو روپے میں ہمیں مل رہا تھا دو ہزار گیران سے دو ہزار ستارہ در ستارہ کے بعد ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو میرے یہ گجارش ہے کی ہمیں یا معافظہ دیا جائے یا ہمیں نوکری دیا جائے اسی لئے میں نے اپنا یہ لینڈ دیا تھا سکول کو باگی عصر سلام رہنا ناو اب دو سلام رہنا محشد لڑکو یہ اتماس کام کران جساس کافیت سرپراہ ہرپور شکول پریمری شکول ہرپور جساس کافیت چھ کام کران مگر یہ تجھ گڑ دیوان پانسا روپے پاتواز دیوان ہاتھ پاتوازش دوڑا ساتھ پاتواز جساس کنوو پیٹھ گو پاتوازش ساہتی گو بھی تان پیٹھوشنی ساہتی کی ہیں تا اس چھو دیتنو تیت لینڈ اک کنال زمین اک کنال تی پیٹھی آشے مگر کان کارویا شنات گاستان اس لئے تھاوش کلو باند کری تیوٹ کالنے یہ مسئلہ حال گشت ہوں پانسا روپور نیلہ پاتوازش میں ہوں میں نے یہاں سکول کو زمین دی تھی دوزار دیرہ میں سکول کے لئے اسٹے مجھے یہ اردیا تھا کہ آپ کو ایک ملازم لگائیں گے تب سے نہ میں کوئی ملازم نہ کچھ تب سے پری آفکاسٹ میں یہاں پر چوبیس گھٹے یہاں پر میں ڈیوٹی دیتا ہوں دوزار ساترہ تک مجھے سکول کی طرف سے دو دوزار پر یہاں پر دیتے تھے دوزار ساترہ سے بہت وہ بھی نہیں ملا ہے یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے یہاں ڈیڈ کنال زمین جو دیئے میں نے وہ کسی میرے اپنے حصے کی تھی میں نے نوکری کی لالش سے وہ دی تھی یہاں پر کہ مجھے کال کو منب نوکری دیں گے اس لئے میں نے یہاں پر نہ دی تو اب تک نہ نوکری نہ کچھ میں ڈی سی صاحب کے پاس بھی گورنر اس کے سیو صاحب کے پاس بھی اب کے پاس وہاں بھی گئے تو ہم سے کچھ نے آپ یونین کے طرف سے بھی ہمیں آ گیا کہ آپ سکول میں سے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج یہاں کے میڈیا والوں کا شکر گزار اور گینیوان زون کے ہمارے پریزیڈنٹ اور گاندربال ڈسٹک کے پریزیڈنٹ ہمارے جو ہے ان کا شکر گزار ہم کی کئی سالوں سے وہ آج تک ہمارے مسئلے کو لے کر ڈیریکٹر کے پاس سیو آف ایرس ڈی سی صاحب اور آگے بھی وہاں پہنچے لیکن ہمارا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا جن جس وجہ سے آج ہم نے مجبور ہو کر یہ سکول یہاں بند کیے بند رکھیں ہم نے تب تک ہم سکول کھلا نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سکولوں میں کچھ پرابلم ہوئی تھی کچھ سال پچھلے سال تو اس ٹیم ہمارے زاڑیوں صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا یہاں کے سکولوں میں رات دن ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن سو دو سو رویہ دے رہے ہیں اور ہمیں اور کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن جب ہم یہاں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں کھڑکی اگر ٹوٹ جائے تو اس ٹیم ہمارے یہاں کے ٹیچر صاحبان وہ تو فٹ میں زاڑیوں صاحب کو فرمیشن کرتے ہیں کہ یہ کھڑکی ٹوٹ گئی تو ہمارے ایف آر کٹ جائے گی کہ آپ یہاں کے چوگی دار ہیں آپ کا یہ آگے کاغذ چل رہے ہیں فائل چل رہی ہے لیکن ابھی تک ہمارا کوئی آرڈر نہیں کچھ نہیں جس میں کہ ہم نے اپنی زمین اپنے بچوں کے گلہ کٹا اور گورنمنٹ کو اس ٹیم زمین دی اور وہاں اس ٹیم زاڑیوں صاحب بھی آئے تھے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ جلدی حل ہونے والا ہے تو تب سے کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا تب تک ہم سکول کھلا نہیں کریں گے جب تک ہمارا کوئی آرڈر نہیں ہوا میرا نام غلام نبی چیچے ہم نے جناب یہ سکول ہمارا آیا ہے دو ہزار مئی میں اس کے بعد یہ پانچ سال تھا ہمارے مکام میں کرائے تھا یہ سمبل ٹنگ پتھر میڈل سکول سمبل ٹنگ پتھر تو اس کے بعد جناب علی دو سو روپے ہمیں ملتے تھے سبائی کی دو ہزار ستار جب سکول جلنے لگے تو ہمیں بولا بھائی آپ رات کو راکھی کرو سکول جلنے نہیں چاہیے آپ کو نوکری ملے گی آج تک نہ نوکری نہ پیسے نہ معافضہ کوئی ہمیں ملانے زمین کا کم سے کم ہماری زمین ایک کنال ہم نے دی تھی یہاں دو تین کنال بچے دبا کر دیتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں پھر گورمنٹ نے کہا ہم نوکری دیں گے آج تک نہ کوئی نوکری ملی نہ کوئی چیز ملی جس ڈریکٹر کے پاس ہم گئے سیو صاحب کے پاس آج اور کل پرسوں بتا رہے تھے پھر دوہزار ستار ہمیں بولا بھائی آپ فائل بھرو جو آپ کے ڈاکومنٹ اصلی ہیں وہ بھرو وہ بھی لے کر بھریں وہ فائلیں وہاں گرد کے نیچے آئی ہوئی اب ہم نے مجبور ہو کر تعلیٰ بند کیا دو ہزار ستار کے بعد ہمیں پاس پیسے بھی نہیں دی سفائی کے نہ کچھ ملتا ہے اس لیے ہم تعلیٰ تک کھولنے کے لیے تیار نہیں جب تک مارا مسئلہ حل نہیں